شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنی ریایہ کا خیر خواہ ہو تو سب سے اچھا بادشاہ کہلاتا ہے لیکن اگر وہ صرف اپنے اقتدار اور طاقت کے نشے میں غلط فیصلے کرنے لگے اپنی ریایہ کو بھول جائے تو سب کچھ الٹا بھی ہو جاتا ہے جس جنگل کا شیر بادشاہ ہوتا ہے نا اسی جنگل میں ہاتھی بھی رہتا ہے جو طاقت اور جسامت میں بھی شیر سے کئی گناہ بڑا ہوتا ہے وہ شیر کو بادشاہ بھی تسلیم کرتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر بھی چلتا ہے اگر دونوں ایک پیج میں ہوں تو حکمرانی آئیڈیل ہو جاتی ہے اور شیر کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی روایت کی پاسداری بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اگر ایک پیج برقرار نہ رہے شیر اور ہاتھی کے درمیان اختیارات کو لے کے کھینچہ تانی شروع ہو جائے تو پھر جنگل میں عدم استحقام آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں ہاتھی شیر کے تخت سے ہٹا کر اس کو اقتدار سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے پھر چاہے شیر جنگل کے باقی جانوروں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مجھے کیوں نکالا کے نعرے ہی لگاتا رہے اور پھر واپسی اسی صورت ہوتی ہے جب ہاتھی کے پاؤں میں پاؤں ڈالنے کی ڈیل کرنی جائے ویسے شیر کے اقتدار کو لومڑیوں سے بھی خطرہ ہوتا ہے لومڑی ہاتھی کی طرح طاقتور تو نہیں ہوتی لیکن اس کے پاس شاطر دماغ اور شیر کی خوشامت کا گر ضرور ہوتا ہے پاکستان کے اس جنگل میں شیر کی حکومت بننے والی ہے کہا جا رہا ہے کہ ہاتھی سے کئی بار لڑائی کرنے والے شیر کی ہاتھی سے ڈیل ہو چکی ہے اور دونوں سیم پیچ پر ہیں پنجاب کے جنگل میں پہلی بار شیر کی بیٹی سنگھ حاصن پر بیٹھنے جا رہی ہے تخت پر بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس پنجاب کے جنگل کی فلا اور ریایہ کی فلا کا پلان موجود ہے لیکن پنجاب کے جنگل پر تنقیدی نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ شیر کی بیٹی کے راج کو اگر کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے نا تو وہ ان کے ارد گرد موجود لومڑی صفت صلاحکاروں سے ہی ہو سکتا ہے یہ لومڑی صفت مشیرنی اور مشیر ان کے خوشامت میں ابھی سے لگ گئے ہیں اور وہ مزید آگے بھی ایسا ہی کریں گے وہ ان کو اس جنگل کی پہلی ملکہ ہونے کا احساس دلائیں گے وہ ان کو اب تک کی سب سے طاقتور حکمران بننے کا احساس دلائیں گے وہ ان کو آئرن لیڈی اور امید سہر جیسے خطابات سے نوازیں گے وہ ان کو میڈیا کے خلاف اکسائیں گے اور اس سے حد دل امکان کوشش کریں گے کہ وہ دور رہیں وہ جائز تنقید کرنے والوں اور کمزور گولننس کی نشاندہی کرنے والوں کو بھی جنگل اور شیر کی بیٹی کا دشمن بتائیں گے ان کو سب اچھا کی رپورٹ دی جائے گی ایسا کرنے سے شیرنی کا رابطہ اصل حقائق اور صورتحال سے مکمل کٹ جائے گا اور اس طرح پنجاب کی گولننس کمزور اور ریایہ کی مشکلات بڑھیں گی اس لیے انہیں ایسی مشیروں اور خوشامدیوں سے دور اور عوام کے قریب رہنا ہوگا کچھ ایسی ہی صورتحال کا مرکزی جنگل کے بادشاہ شیر کو بھی سامنا ہوگا کہا جا رہا ہے کہ شیر کے پاس یہ آخری موقع ہے اگر اس نے اپنے راج کو طول دینا ہے تو خود کو خود پسندی کے خول میں بند رکھنے کے بجائے ناکدین کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے ان کا بائیک آٹ کرنے کے بجائے ان سے انٹریکٹ کرنا ہوگا ورنہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بار شیر کو ہاتھی سے ہی خطرہ ہو جناب اور شکاری بھی موقع کی تلاش میں ہو سکتے ہیں اچھا آپ سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب نے اپنا نیا سپیکر بھی چن لیا ہے نون لی کے ملک احمد خان پنجاب اسیمبلی کے نئے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں